السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کیسے چل رہے ہیں آپ سب کے روزیں میرے تو ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں آج بھی بادل آئے میں کبھی بادل آجاتے ہیں کبھی سورج نکل آتا ہے تو بادلوں کی آنکھ مچولی بھی سار سار شروع ہے تو میں بنانے آئی ہوں افتاری میں کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں کوفتے اور مٹر یہ فروزن کوفتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے بنائے تھے اور فریز کر دیا تھے تو آج میں اس میں ڈالوں گی مٹر پیاز بھی میں نے کٹ لیا ہے ٹماتر بھی کٹ لیا ہے یہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس میں میں نے خوش دھنیا بھی ساتھ ہی کوٹ دیا تھا تو چلیے پکانا شروع کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ سز رہی ہے اور دیکھیں میں کیسے پکاتی ہوں سالن کوفتوں کا ہم نے ککر لینا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دینے ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں ٹوماتر لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم ایک کلاس جتنا پانی شامل کر دیں گے اس کے اندر کوفتے بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سی حلدی اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے نمک نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم کوکر کو بند کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہمارا مسالہ بھی اچھے سے ریڈی ہو جائے گا اور کوفتے بھی گل جائیں گے آج میں بنا رہی ہوں پکوڑے آلو میں نے کٹی ہیں فنگر چپس کی شیپ میں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوٹا با دھنیا کشک دھنیا ہے یہ ہے سفید زیرا سبز میرچے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں پالک اور ساتھ ہی میں ڈال جوں گے اس میں کسوری میتھی اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بیسن اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں کوٹیوی لال میرچ بہت اچھی لگتی ہے ان کے اندر کوٹیوی لال میرچ ہیں ساتھ ہی ڈال دیں گے نمس اگر انار زہنا پڑا ہو وہ بہت مزے کر رہتا ہے میرے پاس پڑا نہیں ہے مجھے میں ڈالتی ہوتی ہو ہلتی ڈال دیئے ایک چھٹکی جتنا ڈال بھی ہوں بیکنگ پاودر چاڑ مسالہ ڈالنے لگی ہوں اب اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی اب میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا سرپا ہے اس کے اندر یہ نہیں ڈالیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے جتنا پانی ضرورت ہوگا کھوڑا ہی جائے گا اس میں اب پانی ڈالیں گے اس کے اندر پاکوڑوں کا مکسر بن گیا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے سے رکھ دیتی ہوں پھر میں ان کو فرائے کروں گی کوکر کھول دیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے آئل اب ہم کہل لیتے ہیں ان کی بھونائی اب اس کے اندر ڈال دیں گے لال مرچ کا پاوڑر اب اس کے اندر ڈالیں گے کورما مسالہ کوفتوں کی بھونائی کر لیے ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچیں اور مٹر تھوڑا سا ان کو بھون لیتے ہیں تھوڑی سا بھونائی کر لیے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پانی جتنا ہم نے شوربہ بنانے اتنا ہم پانی ڈالیں گے اس میں کوکر میں نے بند کر دیا ہے دوبارہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے سے پریشرائز کر لینا ہے پین میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے اس کو میں گرم کر لیتی ہوں اسے میں پکوڑے پرائے کر لیتی ہوں آئیل گرم ہو گیا ہے اب میں پرائے کر لیتی ہوں پکوڑوں سے مممہ بنا رہی ہے باقی تھی دن تو میں نے سوچا کہ مممہ کی ہیلس کر لیوں چٹنی کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک مرچیں ڈھنیا اور پدینہ اتنی مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ لوگوں نے بھی بنانی ہے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا سالن تیار ہے کوفتے اور مٹر کا یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے دھنیا میں نے اس کو اوپر ڈال دیا ہے میں نے اس کو باول میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کی گارنشن کر لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے اس کی گارنشن کر لیتے ہیں یہ بھی میں خود ہی کروں گی صحیح صحیح سارے پکوڑے فرائے کر لیے ہیں اب میں بنا لیتے ہوں روٹیاں دودھ بھی میں نے بنا کر رکھ لیا افتاری کے لیے ماشاءاللہ ہمارا چوتھو روزہ ہے اور چوتھی افتاری ہم نے تیار کر لی ہے آپ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اب میں سب کو بانٹ دیتی ہوں افتاری تو ملتے ہیں افتاری کے بعد افتاری کے بعد افتاری ہم نے کر لی تھی دوبارہ مجھے بلوگ بنانے کا ٹائم نہیں ملا اب ہم بنا رہے ہیں پانچ میں روزہ کی سہری لسی میں نے بنا لی ہے اور میرے سیسٹر بنا رہی ہے روٹیاں تو اپنے بلوگ کا آج میں یہیں پر اختتام کرتی ہوں امید کرتی ہوں میرے بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اگلے بھی ڈاکٹر کا نافیز بیشو روزہ بیشو رائعا صفحہ ہیں ہم یہاں ہے ہم یہاں